کیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یعنی آپ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے ممکن ہے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے کہ اگر واقعی اس صورت میں ان صفات کے ساتھ دیکھیں جو واقعی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا مَنْ رَعَانِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ یعنی فَقَدْ رَعَانِ یا اس طرح کے اور بھی الفاظ آئے تو جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا فَإِنَّ شَيْطَانَ لَا اَتَمَثَّلُ بِي اس لئے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا ہے کسی اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے آپ کو دیکھا تھا اب صحابہ کے خواب میں آپ آ رہے ہیں تو صحابہ ظاہرے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ آپ ہی کی صورت میں آپ ہیں شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم اگر ہماری خواب میں آ کر کہتا میں نبی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اب ہم کیا گارنٹی دیں گے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے تو یہ دونوں بات ہیں ان دونوں کا فرق آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا ممکن ہے کسی حدیث سے اس کا امکان منع نہیں ہے لیکن اس بات کی تعیین اختگی کے ساتھ کہنا کہ نبی ہی کو دیکھا کیسے آپ کہیں گے کیوں آپ نے دیکھا نبی کو کیسے آپ کہہ سکتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ جس نے مجھ کو خواب دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیوں شیطان میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا ہے میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے جس نے نبی کی صورت ہی نہیں دیکھی وہ گیارنٹی سے کیسے گول سکتا ہے کہ ہاں یہ نبی ہے تو یہ فرق دونوں چیزوں کا یاد رکھیں